بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیاضن ساری دوستو واج ایک اور زبرست ریسپے لے کر رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزہ ہونے کے ساتھ بنتی منٹوں میں ہے انشاءاللہ یہ ریسپے آپ کو بہت پسند دے گی تو دوستو یہاں پین میں لیا ہے ہم نے ون ٹی سپون کوکنگ آئل ون فورت تی سپون سابوزیرہ اور تین لیسن کے جوے لیے ہیں وہ ہم نے کوٹ کر اس میں ڈالے ہیں اور اب ہم اس کو آئل میں پکائیں گے جب تک یہ لائٹ گولڈن نہیں ہو جاتے تو یہ ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہم اس میں ڈالیں گے پیاز یہ جائے گا ایک ترمیانی سائز کا پیاز جس کو ہم نے تھوڑا سا پکانا ہے یعنی کہ سوتے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سبزیاں جس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں گاجر یہ جائے گی چار ٹیبل سپون اس کو ہم نے باریک باریک کٹا ہوا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے ہم پندگو بھی یہ جائے گی تین ٹیبل سپون اور اس کو بھی ہم نے باریک کٹا ہوا ہے یہاں سبزی ہے اور جو پیاز ہم ڈال رہے ہیں وہ سب ہی چیزیں باریک چوب کی ہوئی ہیں یہ آپ نے چیز کا خیار رکھنا ہے دو ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں چوب کی ہوئی شملا مرچ اور دو درمیانے سائز کی سبز مرچیں جائیں گے اس میں دوستو چینل پہ نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھ لیا گی ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا کوئی بھی کمنٹ کرنا ہو ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اس کا جواب ضرور ملے گا اور اب ہم اس میں ڈال لیں گے ون ٹی سپون کٹی ہوئی لار مرچ ون ٹی سپون جائے گا اس میں نمک ہاف ٹی سپون جائے گا اس میں حلدی پاورڈر ون فور ٹی سپون جائے گا اس میں کالی مرچ ہاف ٹی سپون جائے گا اس میں زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون جائے گا اس میں خشک دھنیا پاورڈر اور یہاں ہم اس کو ان مسالوں میں پکائیں گے ان سبزیوں کو تقریباً ایک منٹ کے لیے تو یہ ہو چکی ہے تیار تو اب ہم نے فلیم کو بند کر دینا ہے اور اس کو ہم باہر نکال لیں گے اور یہ دیکھنے بھی بہت ہی کلر فول ہے اور اس کی خشب بھی بہت ہی شاندار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں لیے ہم نے تین چھوٹے سیز کے آلو جس کو ہم نے بوائل کر لیا تھا اور اب ہم اس کو گریٹ کر لیں گے ایک بال کی اندر چار ٹی بل سپون جائے گا اس میں سبز دھنیا اور یہاں ہمارے پاس دو بریڈ تھی جس کو ہم نے بلینڈ کر لیا تھا ان کے بریڈ کرمز بنا لیا تھے وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور یہ جو ہمارے پاس تھی سبزیوں کا بیٹر وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہاں اب ہم اس کو مکس کریں گے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح سے اور یہاں ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں ایک انڈا یہ بانٹی کا کام کرے گا اور فائنلی اب ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے دوستر چینلنے بڑی دی ہے چینلنے کو زور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھے لگی ویڈیو کو بلائک کیجئے گا اور اب ہم نے کیا کرنا ہم نے لینا بیٹر اور اس کے ہم نے سنیکس بنا لینا ہے تو اس طرح سے ہم اس ہاتھوں سے بنائیں گے بہت ہی سانک سا بن جاتے ہیں اسے آپ کباب کی شیبیں بنا سکتے ہیں لیکن ہم اس کی ٹکییں بنائیں گے بہت ہی خوبصور دیکھنے میں وہ بہت ہی کلفل بنتی ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی سانک سا یہ بن جائیں گی اور اسی طرح دوسری ٹکی پر ہم تیار کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پین میں کر لیا ہے ہم نے آئل کو گرم اس کو ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے چار سے پانچ ٹیبر سپون آئل جائے گا اور اس کے اندر ڈالیں گے سنیکس کو ایک منٹ بعد ان کو پلٹ لیں گے تو بہت ہی سانک ساتھ پلٹ جاتے ہیں یہ ٹوٹتے نہیں ہیں یہ ساتھ چپتے نہیں ہیں تو ان کا جو کلر ہے وہ بھی بہت شاندر ہوتا ہے تو اس طرح پلٹ لیں گے دوستے میں ڈیلی صبح آٹھ بجے ویڈیو لے کر آتا ہوں جو بہت ہی زیادہ ایزی ہونے کے ساتھ پانچ اور دس ہی منٹے میں یہ تیار ہو جاتی ہیں ریسپیز تو آپ ان ویڈیوز کے لئے چینل کو زیادہ سبسکرائب کیجئے گا اور اب انہیں اس کو پکانا ہے دونوں طرف سے تقلیبہ چار سے پانچ منٹے کے لئے تو یہ بہت ہی سانک ساتھ تیار ہو جاتی ہیں ان کے اندر جو سبزی ہم نے یوز کیا ہے وہ بھی ہم نے پکائی ہوئے پہلے اور جو آلویا وہ بھی بوائل ہیں تو اس لئے ان کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں صرف ان کو کلر دیں گے وہ چار سے پانچ منٹے بہت ہی سانک ساتھ آ جائے گا فلیم جو ہے وہ میڈیم ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تیار ہو چکی ہیں تو یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی تیسٹی بہت ہی یونیک تو امید کرتا دوستو آپ کو آج کے ویڈیو پسندے ویڈیو پسندے ویڈیو کو لائک کچھ چینل پر چینل کو سبسکرائب کیجئے جب دیفیازن ساری کو اجازت اللہ حافظ